موسیقی خواتینوزرات کسی بھی فریلانس مارکٹ پلیس کی پولیسی کو سمجھنا بہت ضروری ہے بکوز اگر آپ اس کی پولیسی کو سمجھو گے نہیں جانچ پڑتال نہیں کرو گے what are your rights as a freelancer what is expected of you as a freelancer تو جناب علی بعد میں جب کوئی issue raise ہو جائے گا آپ جب employer کے ساتھ کسی project پر کام کر رہے ہو and ممكن ہے جسے آپ کی work plate grow کرے گی آپ زیادہ projects انشاءاللہ اٹھاؤ گے کسی نے کسی ایک project پر تو مسئلہ آ سکتا ہے نا جناب تو اس issue کے لیے آپ کو پہلے سے جانکاری information ہونا بہت لازم ہے کہ آپ کے rights کیا ہیں آپ کو کس چیز سے منع کیا گیا ہے آپ کے لیے کیا guidelines ہیں آپ کیا کس capacity میں کیا کام کر سکتے ہیں as a freelancer on a particular freelance marketplace تو یہ جانا بہت ضروری ہے کہ آپ کو کم از کم basic rights basic جو policies ہیں of a freelance marketplace وہ پتا ہو یہاں پہ on a funny side آپ اب تک اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہیں کہ میں جب تک humorous factor نہ لاؤں تو وہ پڑھانے کا مزہ بھی نہیں آتا اور سیکھنے کا بھی مزہ نہیں رہتا میرے استاد کہتے تھے that you got to have a good sense of humor otherwise it makes your day awfully long and nights awfully short and when nights are shot you know there's no sqon تو بہت ضروری ہے کہ لائٹ انوارمنٹ اچھے محول میں انوارمنٹ سکون والا ہو تب کام کیا کریں ہنس کھیل کے سمائل لیٹس سننا مجھے سمجھ لگ رہی ہے کہ یہ جو ٹرمز ان کنڈیشنز ہوتی ہیں نا فریلانس مارکٹ پلیس کی یہ وہ بیگم کے احکامات ہوتے ہیں شادی شدہ حضرات اس بات کو سمجھ جائیں گے جو بندہ پڑھتا کبھی بھی نہیں ہے بس سنتے اور آخر میں کہتا ہاں جی تو ہمارے پاس چوئیس تو کوئی ہوتی نہیں ایز ای فریلانسر کی ہمیں بھی بس ہاں کرنے پڑتی ہے دیکھتے ہیں اپوک کی اور فائیور کی پولیسیز آئیے سکرین پہ دوستو پہلے میں آپ کو اپوک کی جو ہے وہ ٹرمز آف سرویس جسٹ آ بریف آورویو مجھے پتہ ہے میں اپنی قوم کو جانتا ہوں جو ریسپونسیبل ہیں وہ تو دیکھیں گے جو سمجھ رہے نا وہ کہیں گے بس ٹھیک ہے اب اس میں کیا کیا انکلوڈ ہوتا ہے سب سے امپورٹن بات تو یہ ہے اپوک فائیور گرو جتنی بھی فریلانس مین سٹریم مارکٹ پریسز ہیں میری درخواست ہے ملٹیپل اکاؤنٹ اگر بناتے ہونا تو ایک پی سی پہنا یوز کرنا اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آگے جا کے بڑا ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا پورا ٹاپک ہے اس پہ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اس ٹاپک پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی پہلے یہاں تک رہ لیجئے وہ آگے ہے میں ادھر ہوں آپ بھی ادھر ہی ہیں ابھی بھی اسی ٹاپک پہ رہتے ہیں ابھی صرف بیسک چیزیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اپوک کی ٹرمز ان سرورسز کے دیکھئے جناب اگر آپ اس پیج پہ جائیں گے جو آپ کی سکرین پہ نظر آ رہا ہے اپوک ڈاٹ کام سلاش لیگل یہاں پہ ٹرمز اف سرورسز سب نظر آئی ہیں جو سٹارٹس اف یوزر ایگریمنٹ پرائیویسی پولیسی اور باقی جناب ٹرمز اف یوز اپوک ایسکرو اور اپوک پی رول بس اتنا ہی آپ سے ریلیٹڈ اب باقی جو ٹیکس ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ امریکی فری لانسرز کے لیے ہیں ہمارے لیے نہیں ہیں کہ ہمیں جناب اپنی تمام انفرمیشن دینے پڑے یہ ذہن میں ضرور رہے خواتین اور حضرات کہ کسی بھی وقت کیونکہ پورٹل اپوک کا ہے اور وہ کسی بھی وقت کسی بھی وجہ سے آپ سے ویریفیکیشن ضرور مانگ سکتے ہیں وہ ویریفیکیشن ٹپیکلی انگلوڈ کیا کرتی ہے کہ آپ کا نام ویریفائی کرنا ہے اس کے لیے وہ آئی ڈی کارڈ مانگتے ہیں یا آپ کا پاسپورٹ مانگتے ہیں یا آپ کا ڈرائیور لائسنس مانگتے ہیں ایک عدد آپ کی خوبصورت سی پکچر چاہتے ہیں تاکہ ان کو ویریفائی کر لیں کہ جناب یہ پکچر اور یہ جناب آئی ڈی کارڈ کی پکچر دونوں میچ کرتی ہیں اگر آپ کی کمپلینٹس بہت زیادہ آجاتی ہیں اگر آپ بہت زیادہ پروجیکٹس پر بیڈ کرتے ہو اب وقت ہی بات کر رہا ہوں بای دہ وی یہ گرو ڈاٹ کام فری لانسر ڈاٹ کام پر پولیسی نہیں ہے ایس آف مائی نالج کیونکہ میں دونوں میں کام کرتا ہوں اف وقت کی پولیسی ہے اگر آپ دھاڑا دھاڑ وہ شاٹگن والی فائرنگ کرتے رو گئے نا اور کہیں بھی ہٹنا ہوا ٹارگٹ آپ کا تو اف وقت ایک دفعہ آئی برو ضرور ریز کرتا ہے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے بٹ پہ بٹ کری جا رہے ہیں آپ اور آپ کو ریسپونس نہیں آ رہا تو میں نے ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں خواتین و حضرات جو تھوڑی دیکھ کے لیے ٹیمپررلی بین ہو جاتے ہیں تو ان چار چیزوں کو آپ نے گو تھو کرنا ہے اور آپ کو اپ وقت کے بارے میں سمجھ لگ جائے گی میری درخواست ہے گھنٹہ دو لگا کے پڑھ ضرور لیجے گا یہ کا لیگل کا پیج اور اگر آپ کو یہ بھی نہ سمجھ لگے کہ یہاں پر لنک کیا ہے تو صرف گوگل کیجے گا اپ وقت پولیسیز آپ کو پر آئیف آن دس پرٹیکلر لنک جنب فائیور کی بات کرتا ہوں فائیور کی پولیسیز کا جو پیج اس کو کہتے ہیں اس میں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں آپ کیا کیا آفر کر سکتے ہیں یعنی آپ گگ آفر کر سکتے ہیں ان کیس آف ایشو کیا ہو سکتا ہے فائیور کی ایک بات میں ضرور بتا دوں جو آپ کی نالیج کے لیے ہے ان کی پولیسی کو آسان الفاظ میں اگر میں سمرائز کروں اگر کیوں میں آرڈرز پڑھے میں ہیں اور بے تہاش آرڈرز پڑھے میں ہیں ایک سرٹن نمبر لیمٹ ہے وہ بائی دوئے چونکہ ایز ایسپیک وہ پولیسی اپگریٹ ہو رہی ہے میری آج صبح ہی ملاقات ہوئی اور اس ایشو کے بارے میں بات ہی بکیوز ای وانٹڈرز پڑھے میں بات ہی تو انہوں نے کہا جی ابھی ہم اس نمبر کو ویریفائی کریں بہت یہ ضرورت ہے کہ اگر ایک سرٹن اماؤنٹ اف نمبر بیک آرڈر میں پڑھا ہوئے اور آپ گگ کے آرڈرز اگزسٹنگ ٹائم پہ کمپلیٹ نہیں کر پاتے تو جناب آپ کی پروفائل مین سٹریم سرچ سے ہڑ جاتی ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں اگر بیک میں کیوں میں آرڈرز پڑھے میں گگ کے اور آپ کی اگزسٹنگ آرڈر کمپلیٹ نہیں ہو پارے کسی بھی وجہ سے آپ ٹائم لائن میٹ نہیں کر پارے تو آپ کی گگ اور آپ کی پروفائل مین سٹریم سرچ سے فور یور بزنس ریلیٹڈ کی ورڈز فور یور ٹاپک ریلیٹڈ کی ورڈز فور یور گگ ریلیٹڈ کی ورڈز ہڑ جائیں گے تو یہ ضرور ذہن میں رکھیں اترائیں آرڈر اٹھائیں گے جتنا آپ لے سکتے ہیں اور there's no harm in doing that I mean they just want to protect employer's interest مثال کے طور پہ آپ کے پاس پچیس آرڈرز بیک کیوں میں پڑے ہوئے ہیں دیکھئے اگر میں چھبیس آرڈر پلیس کروں گا اور آپ مجھے مہینے تک ویٹ کریں گے تو میرا تو فائدہ نہیں ہوا نا تو اس لیے طریقہ کار فائیور یہ کرنے لگا ہے when you will see this کہ جناب آپ کی جو as a freelancer gig ہے وہ سرچ پر نظر ہی نہیں آگی جو gig سرچ پر نظر نہیں آگی تو آپ کو کوئی آرڈر پلیس نہیں کر پائے گا so it is important کہ آپ speed کا خیال لکھیں timeline کا خیال لکھیں اور آرڈرز کو time لی ختم کریں فائیور کی جو terms and services ہیں خواتی نوزلات اس کو بڑے اور ڈیٹیل سے دیکھنے کی ضرورت ہے اس میں packages کی بات کر رہے ہیں extras کی بات کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی limit کیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جناب آپ کے rights کیا ہیں and so and so forth everything is given in detail last but not the least میری درخواست ہے افق فائیور دونوں کی terms and condition کو غور سے پڑھنا یہی mandatory ہوتی ہے آپ کو اپنے rights کا پتا ہونا چاہیے تاکہ اگر بعد میں کوئی issue ہو تو آپ پریشان نہ ہوں کہ ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ موسیقی